سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِذْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَانْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ أَعْتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّقَادِكُمْ الْعِدْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَعْرِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ دَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَعْرِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْتَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم ان آیتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور ان کے جو حالات تھے اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کو یاد دلائے جا رہا ہے تاکہ وہ نعمتوں کا شکر ادا کریں اور بری حرکتوں سے عباد آئیں نرمی کے ساتھ بھی ان کو نصیت کی جا رہی ہے اور ضرورت پر ان کو خوف بھی دلائے جا رہا ہے تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں اور دنیا اور آخرت میں ان کی زندگی اچھی ہو اور کامیاب ہو جائے یہ آیتیں اسی تسلسل کی ہیں اور یہ سور بخرا کی آیت اکاون سے چوپن تک یہ چار آیتیں ہیں ان آیتوں کا تظیمہ سمارت فرمائیں اور تم یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم وعدہ لیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا پھر تم بثلے کو معبود بنا لیے ان کے بعد اور تم ظلم کر رہے تھے پھر ہم تم کو معاف کر دیئے اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اے میری قوم بے شک تم ظلم کیے ہو اپنے نفسوں پر بثلے کو خدا بنا کر پس تم توبہ کرو اللہ کی جناب میں اور قتل کرو اپنے نفسوں کو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس پس اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے موسیٰ نا موسیٰ یہ وہ آتیفہ ہے سابق دلے پر ویز فرقنا بکون بہرا ویز با آدنا موسیٰ اور بائینا اس ذرف ہے اور اس کا عامل محصوب ہے عام طور پر اوزکرو مقدر ہوتا ہے اوزکرو اس وعدنا یاد کرو اس وقت کو یعنی وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے اس کو تم یاد رکھو گے تو وہ تم کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی جب کوئی نعمت سے سرپرازی ہوتی ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے اور جب کوئی ایسا وقت آتا ہے جو آدمی کے لئے اللہ کی رحمت کی ضرورت اور محتاجی ہوتی ہے اللہ اپنا کرم فرماتا ہے تو اس وقت کو بھی یاد رکھنا چاہیے بہرحال جب اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے تو اس کو یاد رکھو اور اس کو بھولنا نہیں چاہیے وعدنا ہم نے وعدہ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیے اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے وعدہ کیے اللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیے اربانینہ لولتن چالیس رات کا کیے چالیس رات اعتقاف کریں روضہ رکھیں اور اعتقاف کریں کوئے تور پر رات کہہ کر رات اور دن چوبیل گھنٹے مراد ہیں کیونکہ دن کا آغاز رات سے ہوتا ہے اسی لیے رات جب ذکر کی جائے تو مراد اس سے دن بھی ہے یعنی چالیس رات چالیس دن کا چالیس دن اعتقاف رکھیں کوئے تور پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے ارز کی تھی کہ آپ جو کچھ بھی ہم کو ہدایات دینا ہے وہ تمام ہدایات سارے حکام ہم کو ایک دم ایک وقت میں بتا دیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے درخواست کیے اللہ تعالی اس کو قبول فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکوم فرمایا کہ اس کے لئے چالیس دن تم کوئے تور پر اعتقاف رکھو ہم پوری ہدایات اور اس کی کتاب عطا کر دیں گے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوئے تور پر تشریع لے گئے اور وہاں اعتقاف رکھے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کہتے ہیں یہ خفتی زبان کا لفظ ہے اور یہ مرکب لفظ ہے موسیٰ اور شاہ سے موسیٰ تھا عربی میں شین شین سے بدل گیا موسیٰ ہوا یا پھر کہتے ہیں کہ یہ عربی لفظ ہے موسیٰ ٹپتی زبان میں موہ کے معنی پانی کہاتے ہیں اور شاہ کہتے ہیں درخت کو موسیٰ پانی اور درخت والے موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ اللہ طبعہ تعالی کی طرف سے جو الہام ہوا اس کے مطابق دریا میں صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دی تو پانی اس صندوق کو بہاتے ہوئے لے جا کر ایسے مقام پر جہاں پیرون پیرون کے لوگ دیکھ لیں جس جو نہر اس کے مہل کی طرف سے بہرہی تھی اس میں سے پانی اس کو بہا کر لے جا کر وہاں جو درخت تھے اس کی شاکھ پانی مہل کی سندوق سندوق کو پانی وہاں تک بہا کر لے جا کر وہ شاکھوں کے پاس رو گیا اور جب ان کو اٹھایا گیا تو پانی اور درخت پیرے سے آپ کا نام مون شاہ گھویا اور یہی عربی میں مون شاہ ہو گیا یا پھر عربی جائیے یہ موسیٰ یہ مان کی اس کے معنی آتے ہیں اصلاح کرنا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کے معنی ہیں وہ اصلاح کرنے والے اس کی اصلاح کرنے والے یعنی قوم کی انسانوں کی اصلاح کرنے والے جو ان کو ان کا چیزہ ٹھیک کرنے والے عمل ٹھیک کرنے والے اور دین لاکر شریعت لاکر ان کو دین اور ان کو صحیح راستے پر چلانے والے اس معنی میں موسیٰ ہے موسیٰ علیہ السلام تشیل لے گئے اعتقاف میں بیٹھ گئے سمت قطع موسیٰ علیہ السلام کے دیانے کے بعد عوم میں جو صورتحال پیدا ہوئی وہ بہت خراب صورتحال موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے اپنے بھائی حالو علیہ السلام کو اپنا جانشید بنا کر مجھے موسیٰ 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 بنا چاہدی چاہدی اور یہ ساری چیزیں جو لائد ہے اب اس کا کیا معاملہ ہو کہ شریعت کے مطابق اس کا معاملہ ہونا چاہئے کیا حکم اس کا ہے تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا تو ان میں خون کے اندر ایک سامینی رہتا تھا اور وہ سنار تھا اس نے کہا کہ میں اس کا ایک حل بتاتا ہوں اس سے جوڑ کر اس کو گلا کر ایک بچڑا بنا لیں گے اور سنار سے سب کو دماغ کیے اور سامنی اس سے ایک بچڑا بنایا بچڑا بنانے کے بعد چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا اور اس میں مسکر آ گیا تھا تو پول کو بھٹکانے کے لیے وہ یہ تدبیر کیا کہ ایک اوٹھی مٹھی جو عبیر علیہ السلام دھوڑک کے پیٹ کے نیچے سے اٹھا لیا تھا جب عبیر علیہ السلام جب جوڑی پر سوال ہوگا پیشٹ آئے تھے اور دریا میں اپنی گھوڑی کو داخل کیے تھے اس کے پیچے پیون اور اس کا لاؤسکر درجہ میں گھٹا تھا جاتے ہو جاتا تھا اس وقت پر جبنی رسولان کی بھوڑی پیر پیر سے جو گرد بھوڑ رہی تھی وہ گرد جس شاہ پر جس درد پر وہ گرد پہنچتی تھی اور وہ خوشک تھا تو ہرہ پرہ ہو جاتا اور اس کے پیر کے نیچے اگر زمین خوشک تھی تو وہاں سبزہ ہو جاتا تو یہ اس کو دیکھتا تھا اور اس کے لیچے سے ایک دوسری وٹی اٹھا کر وہ رکھ لیا تھا اور اس نے یہ فکر کر کے کہ اس وٹی کے اندر ہندگی کی طاقت و قوت ہے حیات کی طاقت و قوت ہے بچھرا بنا کر اس میں وہ ایک وٹی وٹی دانتے ہی اس بچھرے کے اندر آواز شروع ہوئی جو بچھرے کی آواز ہوتی ہے اور یہ نہایت طاقت دلتا تھی اور خون چونکہ پہلے مدپرست تھی اور موسیٰ علیہ السلام ترہیت کا پیام دیئے اور ان کو مسلمان کریں اور یہ کر آئے تھے وہاں سے مدپرستی سے چھڑا کر راستی میں بھی ایک دکھاں پر دکھر ملتا ہے کہ لوگ گائے کی پوڑا کر رہے تھے بچھرے کی گائے کی تو اوم کی کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی کوئی حسا ایک بودہ بنا دیتے خدا کا تاکہ ایک کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کا تصور جمائیں موسیٰ علیہ السلام نے ہم کو سمجھایا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ یہ شرک ہے اس سے ان کو بتانی کے لئے اور وہی کارکس دینے کے لئے تو تمہیں ساتھ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور اللہ نے مجھے اسی بھیجا ہے پھر تم گھوڑا ہی کوئی احتیار کرنا چاہتے ہو تو خوم میں کے اندار وہ جو کوپرو شرک کی طرف پہلنچی ابھی ابھی موسیقی موسیقی